موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تصریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آسورہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا یہ ایک بابرکت دن ہے اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی اس لئے موسیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ وسلم کے اس عمل کو اختیار کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے کندے مبارک پر بیٹھائے ہوئے تھے ایک صحابی منظر دیکھ کر بولے اے بچے تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا سوار بھی تو کتنا بہترین ہے ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں دوسروں کو عمل کی دعوت دیں گے تو عمل کی توفیق ہوگی دوسروں پر تنقید نہ کریں اپنی آخرت کی فکر کریں اسی مقصد سے یہ چینل بنایا گیا ہے امید ہے آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھیوں کو چینل سسکرائب ضرور کرائیں السلام علیکم موسیقی